فالنبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلمہ من المہلی الى اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبیل کریم پیارے بچوں پیاری بیٹیوں اور اس برن کے دیگر شرکات دلخصوص کی سکول کے اسادسہ اکرام اور دیگر انتظام و انسرام میں شرک کرنے والے الکرم سکول سسٹم کے سارے شرکات شرکات میں میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آگے بات کر رہے تھے تو کیسی روحانی اور وجدانی کیسی اتاری ہو رہی تھے تو میں کہنے تو کچھ اور آیا تھا لیکن یہاں آگے پتا چلا کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ پتا ہے آپ لوگ آلریڈی ایک ایسے ہنرمن ہاتھ میں ہیں مرشا اللہ وہ آپ کو ڈائیمنٹ کی طرح کار رہے ہیں نکھار رہے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک نے جو سب سے پہلا حکم اپنے محبوب کو ادا کرنایا اپنے محبوب سے جو سب سے پہلی بار قرآن کی قیم اللہ پاک نے کیا فرمایا بلا اکرا اے محبوب آپ پڑھئے تو پڑھنا این حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی آیت کے ناظر کی اس میں یہی حکم دیا اے محبوب آپ پڑھیں تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کا وہ حکم پورا کر رہے ہیں جو اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب پڑھیں کیا پڑھیں آپ پڑھیں ہے نہیں یہ خوشی والی بات ہے آپ کو میری باتوں کو سمجھ آ رہی ہے تو اللہ نے فرمایا اکرا اے محبوب پڑھئے پڑھیں کیسے پڑھا جائے بسمِ ربِ ربِ خلق خلق میرے نام سے پڑھیں تو بالخصوص یہ حکم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے کیوں کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں تو مسلمان جب بھی پڑھے گا تو کس کے نام سے پڑھے گا اللہ کے نام سے اسی لیے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو پرستاد صاحب آتے ہیں چلیے بسم اللہ الرحمن 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 ہمارے لیے تربیت بھی ہے ہمارے لیے رہنمائی تھی ہمیں درس دینے کے لیے تھا یہاں تک سیزور علیہ السلام کا کھانا 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 پانی کھانا وہ سب کچھ کیا تھا وہ ہمیں پڑھانے کے لیے تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد سرمایات پڑھو اللہ نے بھی اپن دیا نا کہ پڑھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے استعمال دیا پڑھو پڑھو کب سے کب سے کب سے اپنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک یعنی جتنا ہمارے پاس ہم نے کس سصیت پہ لگانا ہے کس سصیت پہ لگانا ہے پڑھنے پہ لگانا ٹھیک ہے نا ہم نے کس سصیت پہ لگانا ہے پڑھنے پہ لگانا کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ماں کی گھوٹ سے لے کے اور قبر تک پڑھتے رہو علم فاصل کرو چلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جب مسلمانوں نے اللہ کی توحید بیان کی تو کافر ان کے ساتھ کلائی کرنا شروع ہوگی ایسے ہی ہوا نا تو کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ دستوں گیرے باؤنا شروع ہوگی پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگیں شروع ہوگی تو مسلمانوں کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی کافروں کے ساتھ اس میں کافر ہاتھ تو بہت سارے کافر جو ہیں وہ پکڑے گئے کچھ مارے گئے کسی بچے کو پتا ہے اس جنگ کا کیا نہ ہمیں اس غزبے کا کیا نہ ہمیں کسی بچے کو پہلا غزبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلاپنگ دیدی ان کے لیے ماشاءاللہ تو غزبہ بدر میں بدر کیا ہوا بہت سارے کافر جو ہیں وہ پکڑے گئے اب جو بندہ پکڑا جائے اس کی زمانت کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے کچھ آئیے ہوتے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ جو پکڑے گئے ہیں یا تو یہ پیسے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر ان کو کچھ آتا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں ہمارے بچوں کو پڑھا دیں یہ دیکھیں علم کی اتنی اہمیت ہے علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اچھا میں اپنے ایک اور بات پوچھا اللہ نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ شابہ 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 ٹھیک ہے لیکن میں آؤں یہاں پہ اور قاسم صاحب مجھے کہیں کہ آپ پڑھا دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاسم صاحب کام علم بلکہ قاسم صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اور زیادہ پڑھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کے معروف علیہ السلام وہ سب سے زیادہ علم اللہ نے مات آمین مائکوں کا علم اللہ کو دے دیا جو کچھ ہو گیا تھا اس کا بھی علم دے دیا جو کچھ ہو گیا تھا اس کا بھی علم سب کچھ پڑا دیا لیکن وہ کون سا علم تھا کہ جو کافروں نے سکھانا تھا وہ کون سی باتیں ہوں باتیں ہوں بیسکسی گنتی ایک دو تین چار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ مسلمانوں کو شروع میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف صرف ان کو قرآن حدیث کا علم نہیں آنا چاہیے بلکہ ان کو دنیاوی علم بھی آنا چاہیے اور اسی وجہ سے یہ سکول جو ہے اس کا آغاز کیا ہے تاکہ آپ سب جو ہیں وہ دینی علوم میں بھی آگے نہیں جیسے ماشاءاللہ آج آپ سارے کے سارے ناشیق پڑھ رہے تھے اطلافیں کلامیں اکمال آپ نے اتنا خوبصورت پڑھا اتنا خوبصورت پڑھا مجھے اپنی تقریب ہی نہیں آت رہی کیا بات کر نہیں بلکہ میں آپ سے بہت کچھ سیکھتے جا رہا ہوں آپ سب اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں کہ میں بہت سب باتیں آپ سے سیکھتے جا رہا ہوں اور یہ میں آپ کی تاریخ کر رہا ہوں واقعی جب آپ لوگ یہاں پہ آگے بات کر رہے تھے تو میں سیکھا تھا بات کیسے کی جاتی آپ کے ساتھ جو ہیں انہوں نے بڑی محنت سے آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائیں تو بیٹا جہاں پہ دینی کی ضروری ہے وہاں پہ اتنا ہی دنیاوی ہے تو دنیاوی میں بھی مسلمان کو سب سے آگے نہیں آگے اچھا آج تکنالوجی میں کون سا ملک آگے ہے بتائیں جی سائنس میں تکنالوجی میں کون سا ملک سب سے زیادہ آتی ہے کسی بچے کو بتا ہے چائنہ بلکل چائنہ اس میں کمپیٹ کر رہا ہے اور ایک ملک ہے جو ابھی یہ کہتا ہے کہ چائنہ نہیں آگی نہیں آگی نہیں آگی نہیں آگی جی جی امریکہ امریکہ میں زیادہ لوگ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ سارے غیر مسلمان ہیں تو اب ہکم پڑھنے پڑھانے کا کن کو تھا کن کو سب سے آگے نکلنا چاہیے تھا ہم لوگوں مسلمان لوگوں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم جو ہے وہ میری نیراث ہے حضور کی براست کیا ہے علم ہے تو علم ہے ہمیں سب سے آگے جانا چاہیے تھا لیکن وہ بڑھ گئے ہیں لانسے ہوں تو اب ہمیں اگر آپ کسی کے ساتھ دوڑ لگائیں اور وہ بندہ بندہ آرڈی اور آپ یہاں پہ ہوں تو آپ کیا کریں گے آپ کا مقابلہ ہوا ایسے بندے کے ساتھ بھاگنے کا یہاں سے بھاگ رہے ہیں وہ بندہ آرڈی بندہ آرڈی برنالے سے پڑھ گیا تو کیا کریں گے آپ ٹیز بھاگیں گے اور زور لگائیں گے اور میند کریں ابھی بچے نے چائنہ کا نام لیا میں چائنہ میں ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ بچے کتنا بڑھتے ہیں بتاؤں آپ تو انٹرسٹ ہے سننا چاہتے ہیں وہاں پہ بچے اب دیکھیں نا چائنہ کہتا ہے کہ جی میں ٹیکنالوجی پہ سکھی آگے ہیں اب میں چائنہ میں آپ کو سکول سسٹم بتاتا ہوں کہ وہاں کے بچے کتنا بڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے خود وہاں رہ کے رہ کے لئے میں ان کے سکولز میں گیاں وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا ہے کیونکہ میں بھی حیران تھا کیسے ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں ہم کب آزاد ہوئے ہیں نائنٹین فورٹی سیبن میں بلکل وہ ہمارے بعد بھی آزاد ہوئے ہیں لیکن ہم سے بہت آگے لیکن ان کے بچے سے صبح و فجر فرماس سے پہلے اٹھ جائے میں خود اکرم بھائی بہت حیران ہوئے ہیں کہ ان کے بچے سکول جانے والے ہیں ٹری درسری درسری والے جو بچے ہیں انہیں والد ہیں دادا دادا دانا نانی جو ہیں وہ صبح کی نماز سے پہلے اٹھا دے تھے ٹھیک ہے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ جا کے سکول میں کرتے ہیں اب یہ نہ وہ آپ کل آئیں اور آکے ہم سے ناشتہ مانا شکر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ آپ کو ناشتہ نہیں کھلا سکتا لیکن بعد میں انشاءاللہ جیسا وقت ضرور آئے گا کہ جب ہم آپ کے چھوٹے بہم بھائی جو ہیں ان کو ہم ناشتہ تک جروائے کریں زیادہ سے زیادہ پڑھانے کریں موناشتہ آکے سکول میں کرتے ہیں پھر وہ پڑھتے رہتے ہیں �י بجے ان کی ریسی سُجتے ہیں ہوں ان کی سکول میں ہی رہتے ہیں پھر وہ سکول میں ہی دوپیر کا کھانا کھنا کھتا ہے اسکولز کمیں آپ کو وہاں پہ مدرسے نہیں ہیں مدارس نہیں بتا رہا جہاں پہ ہمارے مدارس جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ ہوتا ہے مدارس میں بچے جو ہیں وہ سبوں کا ناشتہ بیلک خانہ اور وہاں پہ وہاں پہ ایسے کوئی کیمپس نہیں ہیں ایسے سپیشل لنک لیکن وہاں تو یہ رنین ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں آگے نکل گئے اور اگر ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں میں تو کتنی میند کرنی پڑے گی کم از کم کتنی میند کرنی پڑے گی گیارہ سے سارے گیارہ تک وہ کھانا کھاتے ہیں اور سارے گیارہ سے لیکن ایک بجے تک وہ سارے سو جاتے ہیں سکول میں آپ میں سے کون کون سکول میں سو جاتا سارے سو جاتے ہیں کوئی بھی نہیں سو جاتا مجھے بہت نید آتی جب تیچر پڑھا رہا ہوتا تھا میں کنسٹ ہو جائے آپ تو نہیں تھا سو جاتے ہیں آپ اچھے پڑھا رہا سارے کے سارے پھر نید بھی کیا ہوتا ہے سارے کے سارے سو جاتے ہیں سارے کے سارے کے سارے ایک بجے اکھاتے ہیں ایک بجے اکھاتے ہیں وہ پھر بڑھنا شروع کر رہتے ہیں اور پھر ان کو چھپٹی ہوتا ہے شام چھے بچے وہ ہوم ورک ہر ایک چیز سکول ورک وہ سکول میں کر کے پھر وہ گھر جا کے پھر گھر جا کے انہوں نے الیدہ کتابیں رکھتے لیے گھر میں پڑھنے کے لیے پھر وہ گھر جا کے وہ کتابیں پڑھتے چونکہ ہر بچے نے اگلے دن کے لیے کھلا کے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے فلان پیچ سے لے کے فلان پیچ سے پڑھ لی ریڈنگ کرنی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کہانیاں پانیتے ہیں مطارزان پر کہانیاں ہورو یاکی